26 نومبر 2008 یہ ہر ایک کے دماغ میں چھپا ہوا دن آنکھ ہے اتنا ہی نہیں ہمارے بھارت کے کالے اکشروں میں لکھا جانے والا اتحاسک دن ہے اور اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں یہ کچھ اور نہیں تھا کارن آتنک وادیوں کا حملہ 26 نومبر کو ہم لوگ دس لوگ وہاں پر ہسپتال میں تھے کیونکہ میری بہن کو جو بچہ ہوا تھا اس کے سمسیاں تھی اور بہت ہی کنڈیشن خراب تھا ہم لوگ وہاں پر دس لوگ تھے اور یہ رات کا سمجھ تھا جب ساڑھے نو بچ گیا اور ہم لوگ بیٹے رہے ہیں نیچے بات کرتے کرتے بات کری ہی رہتے کچھ منٹوں میں ہم نے دیکھا کہ پیچھے کے جو گیٹ ہے جو چھوٹا سا گیٹ ہے وہاں پر سے لوگ داؤڑ رہے ہیں دیکھتے سمجھ میں ہم کو آواز آیا تھا گلیوں کی آواز میں نے اپنی کامیوں سے سنا کہ یہ گلیوں کی آواز ہے جلدی چھپ جاؤ جلدی چھپ جاؤ اور کسی پرکار سے ہم لوگ نے سب کو چھپا لیا لائٹ بند کر دیا دروازہ بند کر دیا ہم سب لوگ چھپ گئے جب ہم لوگ چھپ گئے میں نے دیکھا کہ باہر کا کریدور کا لائٹ چل ہوئے اور میں دوڑا گیا بند کرنے کے لئے جب میں دوڑا گیا تو میرے جی جا جی اور میرا دوست دونوں میرے پیچھے آئے اور ہم لوگ سوچ ڈوننے لگے بٹن ڈوننے لگے کہ کہ کہاں پر ہے بند کرنے کے لئے اور پھر ہم نے پایا نہیں جب نہیں ملا تو میں جیسے ہی پیچھے موڑا میں نے دیکھا میرے سامنے کتاب اور ابو اشمایل گن کے ساتھ میں کھڑے اس کا نام تو میں نہیں جانتا تھا پر انتو اتنا دیکھ رہا ہوں کہ دو لوگ میرے طرف آ رہے ہیں ایک لمبو ہے اور ایک کنگو ہے ایک گن کو لیتے ہوئے آ رہا ہے اور میرے سینے پر گن رکھ کر مجھ کو بولتا ہے اور مجھ سے پوچھا تو کون ہے رہے میں سمجھ نہیں پایا کیا آپ کہہ رہا ہے میرے جیسے پوچھا تو کون ہے رہے اس نے کہا صاحب میں کرشن پھر اس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے رہے میں نے کہا صاحب میں بھی کرشن میرے دوست سے پوچھا تو کون ہے رہے اس نے کہا صاحب میں بھی کرشن اچھا کرشن ہے کرشن ہے تو آجا 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 سوچا 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 ہم لوگوں کو لے کر گیا اور تب تک ہمارے موبائل فون چین دیئے اور پھر اس کے بعد میں ہم کو نیچے سلا دیا جب ہم لوگ سو گئے نیچے میں نے کہا اب بس ختم ہو گئی میری کانی یہ رہا لاست دن ایسا میں سوچ ہی رہا تھا کہ میرے ردے میں ایک آواز آیا اور وہ آواز اتنا کلیر ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی گیت گا رہا ہے بہت کلیر تھا گرنا سے تیری نیا دن دکھاتا ہے میں بس یہ سوچ ہی رہا تھا وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا کساب اور ابو اشما ہے دونوں اور انہوں نے بندوق رکھا بولا اے کھڑے ہو جلدی کھڑے ہو اور ہم لوگ دینے سے کھڑے ہو گئے جب ہم لوگ کھڑے ہو گئے اس نے میرے پر بندوق رکھ کر مجھ سے کہا یہاں پہ وارڈ میں اور لوگ ہیں نا اب میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں میں تاکنے لگا اس کو بس کر رہا تھا تب تک میرے جیجا جی کے اوپر بندوق رکھ دیا اور اس سے کہا اے چل بھلا جلدی اور میرے جیجا جی نے کہا چل بھلا جلدی چل اندر لے چل اور اس کو وارڈ میں لے اندر باتروم میں لے کر گئے پربو کا دھنے با دو پربو نے میرے جیجا جی کو گیان دیا اور اس نے کہا آجاو آجاو نکلو راوڈ دو باہر آجاو راوڈ دو باہر آجاو راوڈ دو اس کا مطلب تلگو میں یہ ہوتا ہے مت آو اور وہ کہتا ہے آجاو آجاو نکلو جلدی جلدی راوڈ دو باہر آجاو تلگو میں کہتا ہے مت آو پھر باقی باشاو میں کہتا ہے آجاو اور پھر وہ تب ہمارے پاس لوٹا اور ہم تینوں کو بولا اے چپک جاؤ ہم لوگ تینوں کے تینوں دیوار میں چپک گئے تب اس نے کہتا ابو سے پوچھا مارو کیا ابو بولتا ہے رکو اور لے کے آتا ہوں اور وہ دیرے سے گیا ہے ڈونڈنے کے لیے پتہ نہیں کیسے اس کو ایک واشمن مل گیا اور اس واشمن کو پکڑ کر لے کر آیا اور ہمارے ساتھ میں کھڑا کر دیا ہم تین کھڑے تھے واشمن اسی ہسپیٹل کا واشمن آ کر ہمارے ساتھ میں کھڑا ہو گیا اور وہ پیچھے سے اپنا بندوق لیا اور مارنا شروعات کیا کھٹ 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 چار بار آواز آئی ہم نے اپنے کانوں سے سنا چار بار گولی بندوق کی آواز لیکن ایک بھی گولی اس میں سے نہیں ایک بھی گولی نہیں لکھی چار بار بندوق کی گولی آواز آواز سنی تھوڑی دیر کے بعد میں نے آواز سنا تھا میں نے کہا یہ کیا آواز ہے دیرے سے پیچھے مون کر میں نے دیکھا کون ہے دیرے دیکھا یہ دونوں کے دونوں باتروم کے دروازے کے باہر چلے گئے اور باہر سے کڑی لگا دی ہم تینوں نے گھٹنے ٹھیک کر پرارتنا کرنا شروعات کر دیا چمتکاری طور پر ہم ان چار کے چار لوگ بچ گئے اور جتنے لوگ اندر تھے سب لوگ بچ گئے اس کے بعد میں کساز نے جب اپنی گوائی دی جب پولیس نے ان سے پوچھا کی exactly تم نے کیا کیا ہے پورا بتائیے تو انہوں نے سب کچھ بتایا کیا 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 شروعات تے لے کر انت تک تو پیپر میں انہوں نے یہ بتایا جب انتیم بات انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے وارڈ کے اندر باتروم میں پانچ لوگوں کو بند کیا اب پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ پانچوا کون تھا جبکہ ہم صرف چار تھے میں میرا جی جا جی میرا دوست اور وچمن صرف چار لوگ تھے تو یہ پانچوا کون تھا اب میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں وہ شدرک میشے کبیدنگو کا پرمیشر پربیشو مسیح جو آج بھی زیویت ہے کل آج گانیو کی ایک سمان ہے وہ ہمارے ساتھ میں موجود تھا اور ہم لوگوں کو بچا لیا